بہت سارے لوگ قربِ الٰہی کی بات کرتے ہیں منازلِ سلوک تیہ کرنے کی بات کرتے ہیں ان رستوں پر سفر کرنے کی بات کرتے ہیں جو رستے انسان کو اللہ تبارک وطالعہ کے قریب کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری اسے عطا کریں اور پھر دیکھا گیا ہے کہ اس میں لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا فلسفہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کئی دفعہ لوگ ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کئی دفعہ اجنبی سی ماسوس ہوتی ہیں کئی دفعہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ جو ماسوس ہوتا ہے کہ یہ تو شاید سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے ہم تو شاید کبھی پہنچیں نہیں سکیں گے لیکن حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کس سادہ انداز میں عام فہم انداز میں لوگوں کو سمجھایا حضرت خاجہ اجمیر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے مرشد حضرت خاجہ عثمان حانوری رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کسی شخص کو کیسے معلوم ہوگا کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو رہا ہے کیسے پتا چلے گا کہ میں اللہ کے قرب کی منزل کی طرح بڑھ رہا ہوں حضرت خاجہ عثمان حارونی فرمانے لگے خاجہ اجمیر فرماتے ہیں میرے مرشد فرمانے لگے جب تمہیں نیکیوں کی توفیق ملنے لگے اور جب گناہوں کی نفرت تمہارے دل میں آنے لگے تو سمجھو تمہارا سفر قرب الہی کی طرف ہو رہا ہے اب تم اس رستے پر چڑ گئے ہو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے اب تم اس راہ کے مسافر بن گئے ہو جو راہ تمہیں رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا راستہ دکھائے گی تو ہمیں بھی دیکھنا چاہئے کہ اگر تو تقوی اور طہارت کی وجہ سے پریزگاری کی وجہ سے ہمارے ذہنی ساخت اور ذہنی کیفیت اس طرح کی ہو رہی ہے کہ ایک نیکی کی طرف جی بڑھتا ہے اور گناہ سے نفرت ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ قرب الہی کا کچھ نہ کچھ سفر اللہ کی توفیق سے میسر آ رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ساری باتیں ہیں پھر ساری گفتگو ہیں موسیقی موسیقی